شمشاد خان پوچھتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میرے ایک سوال ہے میں جہاں رہتا ہوں سعودی عربیہ میں وہاں میرے کیمپ میں کچھ ایسے ایرابک لوگ نماز پڑھتے ہیں جو وضوح تک نہیں کرتے اور نہ ہی حدیث و سنت کے حساب سے نماز پڑھ پاتے ہیں اور نماز کے وقت امامت کرنے کے لیے جا کے مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اسی لیے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں اکیلے میں اپنے روح میں نماز پڑھتا ہوں کیا میں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں پلیز میرے سوال کا جواب دیجئے گا دیکھیں اگر وہ اس طرح سے نماز پڑھاتے ہیں اور اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ واجبات چھوڑ جاتے ہیں کوئی بھی ایسا کام نماز میں وہ کرتے ہیں جس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے یا سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اور وہ سجدہ صاحب نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ وہ نمازی نہیں ہو رہی ہے اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن سنت کے خلاف پڑھتے ہیں سنتوں کی ریائت کر کے نہیں پڑھتے نماز تو بہرحال آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں کیونکہ اگر کوئی سنت نماز میں چھوڑ دیتا ہے سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب کم ہوگا لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے اور اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہوں بتا سکتے ہوں تو ان کو بتائیں آپ لیکن بہرحال کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے انتشار پیدا ہو آپ اگر اکیلے پڑھتے ہیں روم میں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ اکیلے پڑھ لیں لیکن اگر آپ اکیلے روم میں پڑھیں گے ہے نا اور اس سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے اس سے اختلاف پیدا ہوگا لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے تو پھر آپ دیکھ لیں بس انتشار اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے آپ کو نہیں سمجھ میں آرہے وہ لوگ تو کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی الگ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں اور اگر سنت کے خلاف نماز وہ پڑھتے ہیں فرض اور واجبات نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں بہرحال کوشش یہ کریں کہ اختلاف بھی نہ ہو لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو ناراضگیاں اور دشمنیاں بھی پیدا نہ ہو اور اگر صحیح طریقے پر ان کو آپ عمل کرا سکتے ہیں تو کرائیں ورنہ آپ اکیلے نماز پڑھ لیں